بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہماری یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے دس مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور تین مرتبہ آیت الکرسی کیونکہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے انسان کو دس نیکے ملتی ہیں اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ اس کی خود حفاظت کرتا ہے ایک دفعہ ایک شخص کا نام حاتم تائی تھا اس شخص نے کہا کہ پتہ نہیں آتھ مجھے نین کیوں نہیں آ رہی پھر وہ ادھر ادھر چلا گیا رات کے ٹائمز تارے چمک رہے تھے جنگلی جانور چیخ رہے تھے ہر مسافر سو گیا اچانک اس جنگلی اس شخص کے گھر کے باہر ایک شخص نے حاتم تائی کی بیوی سے کہا کہ حاتم تائی کیسا شخص تھا اس کی بیوی نے کہا کہ اس کا ہر کام مجیب تھا ایک مرتبہ ظلم نے پورے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا زمین نے بالکل پودے نہ ہوگائے آسمان سے سارہ سال بارش نہ ہوئی سارہ دن پانی کی تلاش میں رہتے تھے ایک دن سردی نے ایک رات کو اپنے لپیٹ میں لے لیا بچے اور بوڑے بھوک سے تڑپ رہے تھے آخر کار حاتم تائی نے اپنے بچوں کو بیلا کر سلا دیا پی تیسرے بچے کو بیو سلا دیا حاتم تائی نے کہا پتہ نہیں آج مجھے نید کیوں نہیں آ رہی وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا گیا جنگلی جانور کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی تھی رات کو خوفناگ منظر بڑھتا جا رہا تھا اچانک وہاں حاتم تائی کا دروازہ کسی نے کھٹ کھٹ آیا حاتم تائی کے بیوی نے کہا کون ہے لیکن کسی نے جواب نہ لیا تب حاتم تائی گھر آ چکا تھا اس نے کہا کون ہے تو اس کی بیوی نے کہا کوئی نہیں شاید کسی نے مذاک کیا ہے یا کسی نے دھوکہ دیا ہے پھر اسے جب دوبارہ دروازہ کھولا پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دیں حاتم تائی نے کہا کہ ہمارے بچے خود بھوک سے تڑپ رہے ہیں پھر حاتم تائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ ہاں ضرور مدد کرے گے تم انہیں اندر لیا اور وہ پڑوسن کے ساتھ اندر آ گئی حاتم تائی نے انہیں ایک چار پائے پہ بٹھایا اور خود بکری کی طرف چلا گیا اس نے بکری کو زبا کے بکری کا گوشت پکایا پھر اسے کہا کہ بکری کو پکا دوتا کہ وہ بھی کھا سکے پھر ان کی بڑوسن تھوڑا تھوڑا کھا رہی تھی اور اس نے کہا کہ کیا ہوا آپ تھوڑا تھوڑا کیوں کھا رہی ہیں یہ کہا کر حاتم تائی دوسری چار پائے پہ بیٹھ گیا اور پھر انہوں نے اچھی طرح روٹے کھائی مگر حاتم تائی نے ایک بوڑی بوٹیس بھی نہ کھائی حالانکہ اسے سب سے زیادہ بھوک لگی تھی ہوئی تھی اگلے دن حاتم تائی گھر ایک شخص آیا اور کہا کہ حاتم تائی لو یہ تمہارے لئے ہم نے ایک بقرہ زبا کیا ہے تو سوچا کہ یہ گوشت تمہیں بھی دیتا ہوں تو دوستو اس قانون سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کہ چاہے جتنے بھی جتنا بھی بوک ہو یا کچھ بھی ہمیں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہر مشکل وقت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے کمنٹ میں اپنی ڈرائی بتائیے اور شیئر کرنا مت بھولیے گا سبسکرائب بھی کیجئے